اسلام علیکم ناظرین مہزر خان سلامی ٹی وی انڈیا میں آپ سبی کا خیر مبدوم کرتا ہوں تلنگانہ میں مستقبل بی آر ایس رہے گا پارٹی کارکون مایوس نہ ہو بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنڈ کیٹی رامہ راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ عوام کو کانگریس برسر اختدار لانے کا افسوس ہے اور انہیں اپنی غلطی کا پوری شدت کے ساتھ احساس ہو رہا ہے کامہ رڈی اسمبلی حلقے میں پارٹی کی توسیع اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیٹی رامہ راؤ نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں ان کی تکمیل میں ناکام ہو چکی ہے حکومت کے تین ماہ کی تکمیل کے باوجود زمانتوں پر عمل آوری نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ کامہ رڈی کے عوام نے کانگریس کی زمانتوں پر بھروسہ کیا لیکن آج وہ مایوس ہے کیٹی آر نے کہا کہ ہر تاریخی کے بعد روشنی یقینی ہے اسی طرح آئندہ چند دنوں بعد ہی بی آرس بھی تاریخی سے روشنی میں آ جائے گی کیٹی آر نے چیف مینشٹر ریونت رڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ صبح اٹھتے ہی کیسی آر پر تنقید کرنا ان کا معمول بن چکا ہے جس طرح انتخابات میں عوام کو جھوٹے وعدوں کے ذریعے گمراہ کیا گیا اسی طرح کیسی آر اور بی آرس حکومت کے خلاف الزام تراشی کی جا رہی ہے انہوں نے ریونت رڈی کو مشورہ دیا کہ وہ الزام تراشی سے گریز کرے انہوں نے سوال کیا کہ کانگریس کے چھ زمانتوں پر عمل آوری آخر کب ہوگی کیٹی آر نے کہا کہ میڈی گڑھا بیرچ کے بعض کاموں کے آر میں کالشورم پروجیکٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انتخابی ذابطہ اخلاق کے نفاظ سے خبل کسانوں کے لئے پانچ سو روپے کی فی کنٹل بونس کا اعلان کیا جائے کسانوں کے لئے دولاک روپے خرض معافی پل عمر آوری ہو انہوں نے فصلوں کے نقصانات کا شکار کسانوں کو فی اکر دس ہزار روپے امداد کا مطالبہ کیا انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بی آرس ان کے ساتھ ہے تلنگانہ میں مستقبل بی آرس کا رہے گا اور عوام کانگریس کو مسترد کر دے گی انہوں نے کہا کہ ریون ترڈی کے بیانات چیف مینشٹر کے لئے زیب نہیں دیتے وہ چیف مینشٹر کے بجائے سیاسی لیڈر کی طرح بیانات دے رہے